بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسلام علیکم بہت سے بھائیوں کا مجھ سے سوال تھا کہ آپ اپنی بکریوں کو ونڈے میں کیا دیکھنی ہیں تو میں نے بتایا بھی تھا کہ ونڈا میں کود بناتی ہوں گھر پہ اچھا یہ لوسن ہے جو کہ میں پسچیز کرتی ہوں کبھی کس ریٹ پہ ملتا ہے کبھی جس پہ اور یہ ونڈا ہے اس میں یہ دیکھیں سارے انگریڈینٹس ہیں جس میں گندوں میں مکئی ہے چنہ بھی ہے منرل مکسچر ہے نمک ہے لال مرچ ہے حلدی اور یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ دیکھیں یہ کیلشم پورڈر ہے کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ صرف ایک ہی کمپنی کا لے رہے ہیں بہت سے اچھی کمپنی آ چکی ہے یہ منرل مکسچر ہے یہ میں لازمی اس میں ایڈ کرتی ہوں یہ رات کو میں ونڈا دیتی ہوں مطلب اس میں چوکر شلکہ مکس کر کے تو رات کے ٹائم بکریان بیٹھ کے کھاتی ہیں کیونکہ پھر صبح تک انہوں نے اس کو حضن کر لینا ہوتا ہے اور لوسن جو ہے وہ شام کو اس صبح میں ڈال لیتی ہوں تھوڑا تھوڑا جتنا وہ کھا سکیں جیسے کہ ابھی میں نے اتنا سا ہی ڈالا تھا اور وہ کھا گئی ہیں تو اب میں دوبارہ ان کو اتنا سا ڈال لے لگی کیونکہ جانور تھوڑے آپ کو پتا ہے تو اس وجہ سے تو بس یہی میرے پاس خوراہ کریں گی اور ای تینک کہ یہ لوسن جو ہے یہ بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے پروٹین ہے اس میں بہت زیادہ اور باقی چیزیں ان کو اس ونڈے سے مل رہی ہیں اس میں گندم بھی ہے مطلب جتنے آپ اجناس ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں اچھا یہ منرل مکسٹر بھی ہے کیلشیم پاورڈر بھی ان کو مل رہے ہیں باقی یہ ہے کہ لوسن میں پروٹین ہے یہ تو آپ سب کوئی پتا ہے چالیس کے جگہ کر لیتی ہوں کبھی تیس کے جگہ جتنہ مجھ سے ہو سکتے ہیں میں وہ بنا کر یہ ایک ساتھ رکھ لیتی ہوں پھر وہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے انیمیلز کو دیتی ہوں خاص طور پر رات کے ٹائم تو یہ روستن بڑا تانک آ رہا تھا تو اس کو میں تھوڑی دیر کیلئے بند کرتی ہے یہ سب تانک کرنے لگ پڑے یہ بکھا رہی ہیں شام تک یہ کھاتی رہیں گی پھر یہ ہے کہ رات کے ٹائم آ کر میں ان کو بندہ ڈال دیتی ہوں اب یہ جانور ایسے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ آپ نے لے کر چلنا ہوتا ہے تو میں لیٹ ہی سوتی ہوں پھر میں ان کو لیٹ ہی رات کو بندہ ڈالتی ہوں تقریباً بارہ ساڑھے بارہ ہو جاتی ہیں لائٹ آن کر دیتی ہوں یہ کھاتی رہتی ہے پجر کا پھر میں تقریباً دس گیارہ بجے اس صبح آتی ہوں جب میں ان کو دیتی ہوں اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو کیسے اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو یہ الحمدللہ کہ اگر میں صبح ساتھ بجے ان کے پاس آ جانا تو بڑی حیرت سے مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ آئی کیوں تو یہ بھی میرے ساتھ اٹیچ ہوگئے تو بس میں صبح پھر لیٹ ہی آتی ہوں تقریباً گیارہ بجے تو اس ٹائم میں آ کر ان کو ہونڈا دیتی ہوں تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو آج جو میں نے آپ کو بتائی تو انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو بھی کسی ٹوپک پہ ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ